اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ کے دست میں آپ کو خوش آمدید ناظرین اس وقت میں اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوں اور آج یہاں پر جو نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو ہے جس کے چیئرمن جسٹس ریٹائر جعوید اقبال ان کو ابھی دو تین روز قبل ہی توسیح ملی ہے اور لگتا ہے توسیح کے فوراں بعد انہوں نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ جو مریم نواز ہیں ان کی زمانت منسوخی کی جو ہے وہ درخواست دائر کی جائے اس کی آپ کو بڑی دلچسپ تفصیلات بتاؤں گا کہ اس درخواست میں نیب نے کیا جو ہے وہ قانونی نقاط سے ہٹ کر جو ہے وہ کیا باتیں کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو اعتصاب عدالت ہے اس میں الینجی ریفنس میں شاید خاکان عباسی مفتا اسماعیل اور دیگر جو ہے وہ ملزمان ہیں ان کی انہوں نے جب نیب کے ترمیمی آرڈینس کے تحت اپنی بریت کی درخواستیں جو ہے وہ بریت جو ہے وہ ان کی درخواستیں دار کی تو نیب نے وہاں پر کیا موقف اختیار کیا اور نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے جو بات کی اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو آرڈینس جاری ہوا ہے یہ جو این ارو جس کو کہا جا رہا ہے یہ صرف حکمران جماعت کے لیے ہے اور جو نیب کی پروسیکیوشن نے وہاں پر بات کی اور اس کے مطابق جو باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اسی قسم کے مقدمات میں جو کہ اس وقت آہ بعض ایسی انکوائیز چل رہی ہیں حکومتی ارکان کے خلاف وہ اپوزیشن کے جو ارکان ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو مریم نواز کی جو آہ زمانت کی منصوخی کی جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی مریم نواز جو ہیں ان کو ستمبر دوہزار اٹھارہ میں اسلامباد ہائی کورٹ نے زمانت دی تھی تاہم اس وقت جو ہے وہ نیب نے تقریبا دو تین سال کے بعد جو ہے وہ نیب نے یہ ایک کینسلیشن موب کی اور اس کینسلیشن موب کرنے سے پہلے جو گلشتہ جو ہفتہ ہے اس میں مریم نواز نے ایک بڑی ڈیمیجنگ قسم کی بڑی ایک جو ہے وہ ایک ایک ایکسپلوسیف قسم کی جو ہے وہ ایک درخواست دی تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سابق جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ ان کے خلاف مقدمات بنانے میں جو ہے اور ان کو سزا دلانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا انہوں نے اس میں اور بھی بہت سی جو ہے وہ چیزیں کی جو ہے وہ حقائق جو ہے وہ عدالتی ریکارڈ پر رکھے بس انہوں نے جو ریٹائر جسٹریس جو سابق جسٹریس شوکت عزیز صدیقی ہیں ان کی جو تقریر ہیں ان کے ٹانسکرپٹ جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ رکھے ان کی جو سپریم کورٹ میں پیٹیشنز جو ہے وہ پینڈنگ ہیں جس میں انہوں نے جوڈیشل جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس ہے جوڈیشل پروسیڈنگز میں جو مخصوص بینچ بنانے میں وہ انہوں نے جو ان کی پیٹیشن کے کچھ اکتباسات جو ہے وہ رکھے اس میں اور ارشد ملک جو مرہوم جج ارشد ملک ہے ان کی جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی مجھے کس طرح سے دباؤں میں لاکر جو ہے وہ سزا نواز شریف کو جو ہے وہ دلوائی گئی یہ چیزیں عدالتی ریکارڈ پر رکھی گئی ہیں یہ گزشتہ ہفتے کا واقعہ ہے اور ابھی نیب نے اس درخواست کا جواب دینا تھا کہ کیا واقعی نیب اور نیب پر بھی اس طرح سے پریشر تھا اور جو الزامات لگائے گئے کہ کون کون شریف خاندان کو سزا دلوانے میں ملوث تھا کس کس کا کیا کردار تھا یہ نیب نے ایکسپلین کرنا تھا وضاحت دینی تھی لیکن جو اعتصاب بیورو ہے اس نے مریم نواز کی بیل جو ہے زمانت اس کو منسوخ کرنے کی جو ہے وہ درخواست دائر کی اور یہ بڑی ایک دلچسپ درخواست ہے میں تقریباً کوئی پندرہ سال سے عدالت کی کوٹ ریپورٹنگ کر رہا ہوں اس طرح کی جو زمانت منسوخی کی درخواست ہے یہ بہت ہی مطلب میرے خیال میں کہ یہ شاید اپنی نویت کی پہلی درخواست ہوگی جس میں قانونی جو نقاط ہیں ان سے زیادہ یہ چیز جو ہے وہ بتائی گئی کہ جی مریم نواز کیسے آتی ہیں عدالت میں وہ بیٹھتی ہیں تو وہ کیا باتیں کرتی ہیں وہ کن کن لوگوں سے باتیں کرتی ہیں اور یہ کہ جی عدالت کے کندے پر جو ہے وہ بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کی انہوں نے عدالت کو یہ بھی درخواست میں بتایا کہ جی فلان تاریخ کو جب مریم نواز آئی تھی تو وہ لیٹ آئی تھی آپ اٹھنے لگے تھے وہ عدالت میں آئی ہیں اور وہ بڑے کیشول انداز میں آئی اور انہوں نے لوگوں سے اسلام دعا شروع کر دی اور پھر عدالت نے ان کو سمجھایا یہ چیزیں جو ہے وہ اس درخواست میں بتائی گئی ہیں اور اس درخواست میں ایک بڑی ایک مضحقہ خیز قسم کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے جس میں آپ سمجھیں کہ وہ انہوں نے صحافیوں جو یہاں پر کورٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں ان پر بھی جو ہے وہ تنقید ایک قسم کی کی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ یہاں پر پریس کلپ بنا دیا جاتا ہے وہ یہاں پر آتی ہیں وہ صحافیوں سے بات کرتی ہیں حالانکہ جو یہ روٹین کا ایک میٹر ہے کہ یہاں پر نواز شریف آئیں یا عاصف زرداری آئیں یہ ایون کہ عمران خان بھی جب جو ہے بطور ملزم عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو میڈیا ان سے جو وہاں پر کورٹ ریپورٹر ہوتے ہیں وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے فارمل ان فارمل جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ باہر میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں تو یہ والی بات اس کو ایک گراؤنڈ جو ہے وہ بیل کا بنایا گیا جی کہ یہ وہ وہاں پر صحافیوں سے باتیں بھی کرتی ہیں اور پھر اس میں یہ کہ وہاں پر جو پارٹی کے لوگ آتے ہیں وہ ان سے بھی باتیں کرتی ہیں تو عدالت کا ڈیکورم جو ہے وہ وجروع ہوتا ہے حالانکہ میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ دیکھا کہ لوگ اس طرح سے جب وہ آتی ہیں تو اکٹھے ہوتے ہیں وہ بات چیز بھی کرتی ہیں لیکن جب عدالت ایک دفعہ آ جاتی ہے تو وہ خود جو ہے وہ عدالت کے اترام میں ان کو وہ کھڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جب سماعت ختم ہوتی ہے تو پھر صحافیوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ان کی جو اپنے ان کے پارٹی ورکرز ہیں جو پارٹی رہنما ہیں ان سے ان کی باتیں ہوتی ہیں وقلا سے بھی ان کی جو ہے وہ عدالت کے اندر باتیں ہوتی ہیں میڈیا ٹاک جو ہے وہ باہر ہوتی ہے باہرین یہ ایسے گراؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے رکھے اور انہوں نے اس میں بہت سی اور بھی چیزوں کا ذکر کیا کہ جی ان کے اگر زمانت جو ہے یہ زمانت پر رہی تو ان کی جو اپیل ہے اس کے پروسیڈنگ جو ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے یہ نیب کو درا دھمکا رہی ہیں اس قسم کی کوئی باتیں کی ہیں بارہ صفحات کی جو وہ پیٹیشن دائر کی گئی ہے اس میں جو قانونی نقاط ہیں وہ تقریباً ایک صفحے کے بھی نہیں ہیں باقی چیزیں جو ہے وہ لفاظی ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو نیب نے درخواست دائر کی ہے یہ شاید جو گزشتہ ہفتے ایک ایسی درخواست آئی تھی جس پہ بڑی جو ہے وہ بات چیت ہوئی اس پہ بڑے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بڑا اس پہ ایک توفان جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا جس پہ انہوں نے مریم نواز نے یہ حقائق جو ہے منظر عام پر لائے درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے نیب نے تو لگتا بظاہر یہی ہے کہ اس کا اثر زائل کرنے کے لیے یا اس کا ایک جواب الجواب جو ہے وہ ری جوائنڈر جس کو کہا جاتا ہے وہ شاید نیب نے وہ اس کو ری جوائنڈر سمجھ کر جو ہے وہ دائر کیا ہے اس کے ساتھ ناظرین جو آج شاہد کھاکان عباسی جو ہیں وہ الینجی ریپرنس کا ان کے سماعت تھی وہاں پر جب یہ بات ہوئی کہ جو ابھی احتساب کا جو ترمیمی آڈینس آیا نیشنل اکاونڈیبیلیٹی آڈینس جو ہے اس میں جو ترمیم ہوئی ہیں صدارتی ریفرنس کے ذریعے صدارتی جو آڈینس ہے اس کے ذریعے تو اس میں جو حکومت کے کلیکٹیو ڈیسیزنز ہیں اس کے اس پر جو ہے وہ نیب کے دائرہ کار سے وہ نکال دیے گئے ہیں تو جب جو ملزمان ہیں انہوں نے اس بات کا کہا کہ ہمیں اس میں بری کیا جائے تو جو نیب کے جو پروسیکوٹر نے کہا جی اس کا اطلاق جو ہے وہ ریٹرسپیکٹیو نہیں ہوگا اجودہ دور یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کابینہ ہے حکومتی کابینہ ہے اور جو صبائی جو آہ وزراء ہیں انس کا اطلاق جو ہے وہ صرف انہی تک ہوگا جبکہ یہ بات جو ہے یہ آہ قانون کی جو آہ مطابق نہیں ہے یہ بات برسول زفراللہ جو ہے جو ہے جو کہ وکیل تھے شاید خاکا نباسی سے انہوں نے اس بات کو بتایا کہ یہ قانون کے مطابق نہیں کیونکہ راجہ پرویز اشرف جو ہے اس سے قبل جو آڈینس آیا تھا وہ اس کے تحت جو ہے ان کے ان کو بریت جو ہے وہ بری کر دیا گئے تھے ایک رینٹل پاور کے کیس میں تو اب جو نب کی جو آج بیل کینسلیشن کی درخواست آئی ہے اس کی سماد جو ہے وہ کل حالانکہ مین کیس تھا نب نے وہاں پر کل اس کی سماد کے لیے اس کو نہیں لگایا اور اس کو ایک دن بعد کے لیے درخواست کی ہے یہاں پر ریجسٹرار آفیس میں کہ اس کو ایک دن بعد جو ہے یعنی کہ چودہ تاریخ کو اس کو سماد کے لیے مقرر کیا جائے تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ